اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے جو ٹول ہے پروڈک آنیلسس کے لیے امیزون کے حوالے سے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کیپا ٹھیک ہے یہ کیپا کا گراف ہے اس کو ہم نے لاغن کر لیا ہے اب اس کو ہم شروع سے بتاتے ہیں آپ کو چلیں مثال کے طور پر ہم نے ایک پرکٹ سرچ کی امیزون ڈاٹ کام ڈی پی ڈی پی اس پرڈکٹ کے ایک سین ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے بس یہ چیک کر لیجئے گا کہ جو ڈلیور ڈو پاکستان نہ ہو وہ نیو یورک یا کوئی بھی اس کی سٹیٹ آپ ڈال دیں یا کوئی بھی سٹ ڈال دیں جو بھی کوڈ ہوتا ہے پوچٹل کوڈ ٹھیک ہے تو اس کو میں نے پہلے سے کنورٹ کیا ہوا ہے 1001 نیویورپ کا ہے تو اس کو ہم نے کنورٹ کیا لیا تھا اب ہم آتے ہیں اس پروڈک کے اوپر ہیں یہ پروڈک کیا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ تو کوئی کالر فور ٹریننگ کالر وز ریموٹ اوکے چلیں یہ کوئی بھی ایک 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 اکیپنٹ ہے یا کوئی بھی اپریٹرس ہے اس کو ہم انیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس کیپا کا موجود ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھا یہ سیٹنگ میں آپ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹنگ میں جو آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے تین مہینے کا فری منس ڈیٹا رینج تو اس کو آپ ایک سال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ایمزون پچھلے تین مہینے پر تو نہیں ہوتا لیکن چوتھے مہینے میں ایمزون موجود رہا ہو اس پرڈک کو سیلز کرتے وقت یا پانچھے مہینے میں یا چھٹے مہینے میں جب آپ ایک سال کا پرڈکٹ آپ جب ایک سال کے ہسٹی اٹھائیں گے تو یہ آپ کو پورے ایک سال کا ڈیٹا دے گا اگر آپ ایک سال پر چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یا تین مہینے جائیں ویک جائیں ڈے جائیں it's your choice لیکن آپ کو تین مہینے بھی کر سکتے ہیں اور ایک سال تک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں یہ آپ دیکھیں جیتا کو پہلے بتا رہا ہے کہ یہ پیٹ سپلائر ہیں ٹھیک ہے اور یہ کوئی ٹریننگ کالر ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ ڈاکس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے اب پہلے بات تو یہ کہ اس میں ایمزون کہیں موجود نہیں اگر ایمزون موجود ہوتا تو یہاں پہ ایمزون ایمزون اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ بارس ہوتے ہیں بہت سارے میں کوئی اور ایسا کھول کے دکھاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا پروڈک ہے جہاں میں ایمزون موجود ہو تو آپ کو تھوڑا سا سمجھانے میں میرے لئے ایزی ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمزون دکھا رہا ہے اب یہ یہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھا یہ اگر آپ جہاں آپ کو یہ بارس نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس ٹائم پیریڈ میں ایمزون اس پروڈک میں موجود رہا ہے اس میں ایمزون موجود نہیں ہے تو آپ اس بات سے آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کسی پروڈک کو سیل کرتے وقت ایمزون اس میں کتنا فریکوینٹ ہے یا تو ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا اگر موجود بھی ہے ایمزون تو کتنا فریکوینٹ لی آؤٹ او اسٹاک جا رہا ہے اگر ایمزون آؤٹ او اسٹاک ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وہ سیل نہیں کرے گا جو سیل نہیں کرے گا تو وہاں اس کا غراب نظر نہیں آئے گا میں سے لے کر جون تک وہ موجود نہیں ہے پھر کچھ دن کے لیے آیا ہے پھر چلا گیا پھر کچھ دن کے لیے آیا ہے پھر چلا گیا پھر چلا گیا تو جو آپ پروڈکٹ چوز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمزون اس میں موجود نہ ہو اور اگر ایمزون موجود ہوتا بھی ہے تو فریکوینٹ لی آؤٹ او اسٹاک ہونا چاہیے کوشش تو ہماری ہوتے کہ ایمزون نہ ہو تو اچھا ہی ایک بار ایمزون آ جاتا ہے تو تو اسے کامپیٹ کرنا ہمارے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نہ اس میں برینڈ ہو اس پروڈکٹ کا خود بیش رہا ہو نہ ایمزون بیٹھا ہو تو یہ ایمزون فریکوینٹ لی ہے آؤٹ او اسٹاک ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو آئیڈیا کر لیا گا ایمزون موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اسٹیٹس میں آ جائیں اسٹیٹس آپ کے سامنے ہیں دکھا رہا ہے اس پروڈکٹ کا رینک کتنا گیا ہے لویس سیون گیا ہے کرن کتنا ہے فائیپ فور ایٹھ ہے ہائیس کتنا رینک گیا ہے بی ایس آر رینک ہوتا ہے بیسکلی جتنا کم ہوگا اتنی اچھی سیل ہوگی جتنا زیادہ ڈیمانڈ میں پروڈکٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر بیلکل بیسکلی جیسے کہ اگر کسی کا رینک فائیپ ہے اور کسی کا رینک ون ہے تو ون والا ٹاپ پہ ہوگا نمبر تو کم ہے پر وہ ٹاپ پہ ہوگا وہ زیادہ رینک میں اوپر ہوگا سیون رینک اوپر ہے لیکن فائیپ فور ایٹھ رینک ہے وہ نیچے تھوڑی داندھر اور نیچے تو بی ایس آر جتنا کم ہوگا اتنا پروڈکٹ اچھی ہوگی ٹھیک ہے یہ کٹیگری وائلز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کٹیگری میں پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں کرن بی ایس آر دکھا رہا ہے کتنا ہے اور نائنٹی ڈیس میں کتنا ہے ایک سال میں کتنا ہے یہ آپ کو پورا اس کا ٹریک مل رہا ہے کہ ابھی فائیپ فور ایٹھ ہے نوے دنوں میں فور سیون رہا ہے ایک سال میں فور تری ایٹھ پی رہا ہے تو یہ اس کا ایک ایوریش سیلس رنگ آپ کی طرف یہ آپ کو ایئرلی بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایئرلی آپ نے ڈائرلی کر لیا یہاں سے آپ نے ٹھیک ہے تو ایمازون ابھی تو بہت کم اویلیبل رہا ہے لیکن پچھلے تائم میں سیکٹمبر نومبر لاسٹیئر بہت فریقن رہا ہے تو یہ آپ پر چوز کرتے ہیں سوچیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس ریٹ پہ ایمازون بیچ رہا ہے نئے سیلس کتنے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں نیو سیلس ٹھیک ہے نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ایم ایف بی ایم وہ جو مرچنٹ کر رہے ہیں ایف بھی یہ نہیں کر رہے مطلب کہ وہ خود شک کر رہے ہیں اس پرادک کو ٹھیک ہے تو یہ ایک سمہاو تھوڑی بہت ایکسپلیشن تھی اس پہ آ جاتے ہیں ڈیٹا میں آ جاتے ہیں پرادک ڈیٹیلز تو اس میں بھی آپ کو کافی ساری ڈیٹیلز ملیں گی پرادک کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ تھوڑا لوٹ ہو جائے تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کو باقی آپ اگر ڈیٹا دیکھیں کم از کم آپ چھ مہینے تک کا ڈیٹا ضرور دیکھا کریں اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے لئے تھوڑا ایزی ہوگا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ کوئی ایرر آ رہا ہے اس کے اندر بہرحال اس کو ہم دیکھ لیں گے باقی جہاں تک رہی بات پرادک کی تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا بیس آئی کانسٹینڈ رہا ہے بہت ویریشن نہ ہو تو ملٹیپل لاب اس کو آپ ڈیفرنٹ ایسین آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو جتنے جب آپ کچھ چیک کریں گے ایسین آپ کو اتنا آئی ڈیا ہوتا رہے کہ کہاں امیزون ہے کہاں امیزون موجود نہیں ہے چیک کریں اب یہ آپ کے سامنے پروڈک ہے جس میں امیزون تھرو آؤٹ پورے سال رہا ہے یہاں آپ اس پروڈک کو چوز بلکل بھی نہیں کریں گے یہ آپ کے لئے بڑا پروبلیمیٹک ہو سکتا ہے ہے ٹھیک ہے تو پروڈک کے ڈیٹیلز شاید کوئی چلے یہ آگئی یہ ہے پروڈک کی ڈیٹیلز ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ بتایا کرنٹ سیلسلیں کتنا ہے سیونٹین ہنڈڈ سیکس سیلسلیں بہت اچھا ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب پچھلے چھ مہینے کو اٹھا لیں آپ دیکھ لیں ڈیٹیلز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیڑ دو ہسار کے اندر ہی لائے کر رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے ریبیو کاؤنٹ بھی دکھا رہا ہے کہ آپ اس پروڈک کو پر ریبیو اچھے خاصے ہیں ڈیٹنگ آپ دین لیں یہ پروڈک کی ڈیٹنگ بہت چھے فائیو تھاؤزن سے اب آف ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلے گا جب اگر آپ اس پروڈک کو پرچیس کرتے ہیں یا ایک بی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروڈک 15 ڈالر کی ہے تو اس کے اوپر ایمازون 3.72 ڈالر ٹک پیک شپ کے چارج کرے گا آپ سے ہر پروڈک کے سائز اور اس کی ڈیولی بیلٹی اس کے حساب سے اس کے پرائی پرائیس الگ ہوتے ہیں اس کے 3.72 ہے اگر یہ بہت بڑا کوئی کنٹینر ہو جائے بہت بڑی کوئی گروسری کا کوئی سامان ہو جائے بہت زیادہ جگہ گھرنے والوں یا بہت زیادہ ویٹ ہو اس کا تو اس کا ویٹ کے پیک ٹک شپ کے ریڈ الگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹیٹل کیا ہے یہ ٹھیک ہے 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 � یہ پروڈک ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ہماری نیو کارنگ کتنا ہے نائنٹریز کا ایبریج کتنا رہا ہے نائنٹریز میں آرسٹاک نیو سیلے کتنا رہے ہیں نیو تھارڈ پارٹی جو ایف بی ایو ہے وہ کسی پہ بیچ رہی ہیں ایف بی ایم کی ریٹ دیکھ رہا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بی ایف بی ایم کی ریٹ 79.578 تک لائے کر رہے ہیں سمٹ ٹائم پرارک ایسی بھی ہوتی ہے اس کی بھی پرائز ہوتی ہے تو یہ آپ کو کافی اچھی اوبرول ایک پکچر دے سکتا ہے یہ سیز رنگ کتنا ڈراب ہوا ہے کتنا سیز رنگ ڈراب ہوگا اتنا رنگ بڑھے گا یا تک جینا سیز رنگ کم ہوگا جینا ڈراب کرے گا اتنا رنگ بڑھنا شروع ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں تو آپ یہ ڈیفرنٹ چارٹس ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں کیا اس کے پرائزز رہے ہیں ڈیفرنٹ پروسس میں ویری کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ امپورٹنٹلی آپ آجائے بائی باکس روٹیشن میں بڑی مزید کی بات یہ ہے کہ بائی باکس روٹیشن کیا کہتا ہے کہ کتنے کو بائی باکس بلا ہے پورے ٹائم پیریئر میں پشلے تیس دنوں میں نائنٹی سسس پرسن جو بائی باکس ون کیا ہے وہ ایمیزون نے ون کیا ہے کتنے ڈالر پر سسٹی نائن ڈالر پر اور اس کے پاس اپنے دوسرے کامپیٹیٹرز کو اس کے علاوہ جو دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹی بیٹر بیسٹی بیٹر آنیمل سنٹرل ای سی اینڈ ڈسٹی بیٹر ان کے پاس بائی باکس ملنے کے چانس ڈو پرسن ون پرسنٹ ون پرسنٹ جو کہ اچھے فگرز نہیں ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے ایمیزون نے لاسٹ ون جو بائی باکس کیا ہے جس ناو اس نے ون کیا ہے لیکن جو باقی ڈسٹی بیٹر ہیں ان کو چھبیس دن پہلے ایک کو ملا ہے بائی باکس ایک کو دو دن پہلے ملا ہے ایک کو اٹھارے گھنٹے پہلے ملا ہے تو بائی باکس مل رہا ہے ڈیلی بیسٹس پہ لیکن اس کا ریشو بہت کام ہے مطلب ہزار ہنڈرڈ یونٹس بک رہے ہیں تو نانٹی سکس یونٹ ایمیزون بیچ رہا ہے تو یہ بڑی کنیشن ہوتی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے آپ نوے دن کا دیکھ لے اٹھا کے بائی باکس تو نوے دن میں آپ دیکھیں بہت زیادہ سیلر اور یہ پرڈکٹ بیچ رہے تھے اب جا کے سیلرز کم ہو گئے مطلب یہ کہ وہ کامپیٹیشن میں سٹائنٹ نہیں کر سکیں ون ایٹی پہ چلے جائیں تو ایمیزون بھائی تین تین لاکھ ریو ہے اس کے بابچود بھی بائی بوکس لیل دن ون پرسنٹ ہے ان کے پاس بہرال ڈیار لوٹس آف ٹنگ لیکن بہرال آپ دیکھیں گے ایٹی نائن پرسنٹ ایمیزون مین کر رہا ہے پیشل چھے مہینوں میں ایک سال کا اٹھا کے دیکھ لیں تب بھی نائنٹی تھری پرسنٹ ایمیزون ہی بین کر رہا ہے بائی بوکس تو آئیڈلی کہا جاتا ہے اگر آپ ایف بی اے ہوسیل کر رہے ہیں تو بائی بوکس کی ریٹیشن بہت اچھی ہونے چاہیے ایمیزون نہ ہو جو بھی بڑا سیلر بیٹھا ہوا ہو اس کے پاس دس بیس تیس پرسنٹ یا چاریس پرسنٹ تارہ بائی بوکس نہیں ہونے چاہیے ایک ہی سیلر یا ایمیزون یا ایک ہی کوئی بڑا سیلر وہ ہی اگر نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بائی بوکس دے جائے گا آپ سے تو آپ کو بائی بوکس ملنے کے دیں گے کہ آپ اس کو ایمیزون میں جہاں بیٹھا ہوا اس پرسنٹ کی طرف نہیں جائیں گے یا دیکھ رہے ہیں اب یہ پرسنٹ کا سیلرینک کا گراف ہے یہ جو گرین لائن دکھا رہا ہے یہ سیلرینک کا گراف ہے سیلرینک یہاں بڑھ گیا تھا کافی اٹھارہ سو پر تھا یہاں پر آکے وہ تیرہ سو پر تھا تو سیلرینک ویری کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں لیمٹ باؤنڈری کے اندر یہ بہت بہت زیادہ ویریشن نہیں ہے کہ کبھی پانچ ہزار تھا تو کل پچھا ہزار ہو گیا ایسا کوئی سین نہیں ہے تو آپ ڈیفرنٹ پروڈک کے ایسے نکالیں آپ پھر اس کو ریویو کر سکتے ہیں آپ کو یقین ہے اس میں کافی ڈائرنگ ہوگی اور چلیں ایک اور دیکھتے ہیں یہ کوئی آرز یہ ویٹمین ملنٹس ہیں رابیڈ رسیپی اچھا اس کو دیکھ لیتا ہے یہ بھی انیمل کے ہیلتی ڈاک ٹویٹر کے یہ بھی پیٹ سپلائز سے ملنٹس ہیں بیسکلی اب دیکھیں اس میں آپ دیکھیں اس میں ایملوں کے ہی موجود نہیں ہے اور یہ آپ اگر دیکھیں تو اس کا جو اس کا جو اس میں جو آپ دیکھیں پروڈک ڈیٹیل سے اس پروڈک کی جو پیک پیک شپ کی جو فی سے وہ کتنی ہے یہ آلمونس 5.4 ڈالر ہے اس کا کرنٹس رنگ 16 ڈالر ہے 30 ڈیس ایویس چوبیس ڈالر ہے بہت بہت ڈیفرنس آپ کو چوبیس ڈالر ہے چیز ڈالر ہے سولہ ڈالر میں ڈیفرنس آ رہا ہے ایک سال میں دیکھا جائے چھ مہینے میں تو سولہ ڈالر تک اس کا ایویریج رہا ہے اگر چھ مہینے میں سولہ ڈالر ہے آج بھی سولہ ڈالر ہے کہ ہم اس کو کنسل کر رہا ہے یہ آپ کو ایویریج لی اچھا رکھ رہا ہے ٹھیک ہے پرائز آپ دیکھ لیں سولہ ڈالر ہے نیون سیلر یا ترنل سیلر کتنے ایوریج بھی پرائز بھی دیکھ رہے ہیں یہ ریویو کاؤنٹ پرائز کے دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ پرائز اس کو آپ جب جائیں گے بائی بوکس سٹیٹس میں تو یہاں کو بہت اچھے فگرز دے گا یہاں کو بتایا کہ ہاں یہ دیکھنا یہ بڑا ذہبار دست ہے اب یہ دیکھیں آپ کے ایک سیلر جو بڑا سیلر ہے اس کے اوپاس بائی بوکس ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں باقی اسے سیلر کو بھی بائی بوکس دے رہا ہے بہترین ہے یہ بہت اچھا بردست دیکھیں اس میں آپ دیکھیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایناس میں ایمیلزون بیٹھا ہوئے چیک ہے اور اس میں دیکھا جائے تو یہ پروڈک کسی برینڈ کی ہے یہ دکی سٹوو تو اس میں برینڈ اور پروڈک موجود نہیں ہے اور برینڈ اور ایمیلزون موجود نہیں ہے اور جو لوگ بیچ رہے ہیں اس کے اندر آپ ماں دیکھیں کہ بائی بوکس ضرور کر رہا ہے ایک کے ۶ہ پر پر سنٹ ۶ہ پہ یا آپ ۶ہ رہنے کے پاس ٹھانٹ ۶ہ پر سنٹ ہے اب آپ ۸۶ ٹو ازی ملا ہے اس کو دن دن پہلے ملا ہے اس کو بہت تائم سے نہیں ملا اس کو دن دن پہلے ملا ہے اس کو بہت تائم سے نہیں ملا ہے میں بائی باکس روٹیشن ہو رہی ہے لیکن بہرا سماؤ کا ادھاد اچھی گئی ہے اب ڈاؤن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے سیلر بیٹھے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اس کا پرائیس دیکھیں آپ پرائیس بھی بہت 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 نہیں ہے انیس اور اٹھارہ کے درمیان سب نے پرائیس رکھی ہوئی ہے جس کو بائی باکس مل جائے سارے ایس بی کر رہے ہیں سیلر جہاں موجود بیٹھے تو آپ کے سامنے یہ بہت اچھے گرافکس بہت اچھے گراف بہت اچھے سٹارٹس ہیں اس کے ایک سو اسٹی دن میں آپ دیکھیں تو یہ نمبر ون پہ تھا بعد میں نمبر ٹو پہ آ گیا پھر نمبر ون پہ تھا سی پی جی آئیو نمبر ون پہ تھا یہ مانسٹر پیڑ ہو اس کے دیمین چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انڈرسٹین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بائی باکس روٹیٹ کر رہا ہے تو اگر میں بھی اس کے اندر جمپ کروں اس پوٹر کے بیشنے میں تو مجھے بھی سمہاو کہیں کہ میں پرائز تھوڑی کم کر دوں تو مجھے بائی باکس مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں ایم ازنگ میں موجود نہیں ہے سیلسلنگ آپ کے سامنے ہیں تو یہ آپ کو پروڈک ریو کرنے میں کافی ہیلپ ہوگی اس ٹول کی مدد سے تو میں تھوڑا بس کو آپ دے اسپرو کریں ڈیفرنٹ ایسنگ ڈیوز کریں ڈیفرنٹ پرادک سرچ کریں خود ریو کریں نئے سالے کون آئے ہیں کتنے میں بیچ رہے ہیں نئے سالے اگزش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ موجود رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں آپ خود آئی بھی ہوگا پروڈک کے بارے میں بائی بونٹریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو کس پرائز پر چل رہی ہے تو آپ کو پتا ہوں چاہیے آپ ایک پروڈکٹ لے رہے ہیں آپ پتا کہ 18-19 ڈالر میں بھگ رہی ہے اگر وہ آپ کو پندرہ ڈالر کی پڑھتی ہے سپلائر سے اور آپ پروڈکٹ کے دیکھیں پک پیکشپ پانچ ڈالر لے لیتا ہے وہ آپ سے تو آپ کو 20 ڈالر کی پڑھ جائے گی آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ پروڈکٹ آپ کو 10 ڈالر کی مل رہی ہے تو وہ پانچ ڈالر کی اگر آپ پک پیکشپ لگا لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اور خرچہ نہیں ہے تو پندرہ ڈالر کی پروڈکٹ آپ کو نیٹ پڑھنی چاہیے لیکن بہترحال آپ اس سے آپ نکالیں آپ دیکھیں سپلائر سے نیوو شیفٹ کریں کہ وہ کتنے میں آپ کو دیتا ہے ساتھ آر ڈالر میں پروڈکٹ مل جاتی ہے پانچ ڈالر ساڑھ پانچ ڈالر ایمازون کی چارج کر رہیتا ہے ایک اٹ آپ کو کہیں پر ضرور پڑھتی ہے پرائپ کیا لیبلنگ کی اس کی کسٹ لگا لیں تو آپ کو نیٹ پانچ پتا ہونے چاہیے آپ جب آپ پروڈکٹ کو ہی لانچ کرنے چاہیے جب کوئی پروڈکٹ کرنے چاہیے آپ پتا ہوں چاہیے پروڈکٹ کے اوپر میرے کتنی کسٹ لگ رہی ہے اور کتنے میں اس کو بیش لگتا ہوں یہ فگر آپ کو سامنے ہے کہ ایک سال کبھی آپ نکال لیں تو جو پرائزز ہیں اچھے مینے کی وہ اٹھارہ انیس کے آس پاس ہے کہیں بیس پاس میں بکا بھی ہے بہت کم تپاس تو پچھلے ایک مہینے میں آپ دیکھیں تو وہ اٹھارہ انیس کے درمیان ہی ہے تو آپ کی جو نیٹ کاؤس ہوئی چاہیے اور پتنے رہا سولہ چودہ بندرہ سولہ کے درمیان ہونے چاہیے تاکہ اٹھارہ کے پاس بھی آپ کے پروڈکٹ سیل ہو تو وہ کم اس کم آپ کو دو ڈالر تین ڈالر کا پروفٹ میں دے سکے تو سمحو یہ تھوڑی بہت کہ جہاں تک میں آپ کو دیکھتا تھا یہ آپ کو دکھا رہا ہے نمبر آپ کو ایف بی ام دیکھنا تو آپ کو انسان نہیں آئے گا میں آپ کو یہ مثال دے دیتا ہوں جیسے بگلر ڈائیڈیکٹ سولد بھی کر رہا ہے ہمید بھی خود کر رہا ہے آ یہ ایف بی ایم کر رہا ہے جہاں پر سولد کر رہا ہے پٹ لے گا اور شپ کہا امیزون یہ ایف بی ایم کہہ لاتا ہے سوری ایف بی اے کے لئے پر ایمازون شپ کرے گا وہ ایف بی اے کے لائے گا جہاں پر خود سیلڈر شپ کرے گا وہ ایف بی ایم کہلائے گا اب آپ کچھ دیکھیں پرائز ایمبرجنس نے کتنے میں لگا گا رکھا ہے پورٹی ون پر رکھا ہے اب پتہ نہیں کہ بھائی بہت ملے گا نہیں ملائی نہیں بہتا تو لیکن بہرحال یہ جو ایفرش پرائز رہو اٹھارہ انیس بیس کے آس پاس اس پر رکھی بہرحال ایک سمہا ایک آپ کو آئیڈیا دینا تھا کیپا کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمہا اس کی ٹوٹے بہت نالیج ہوگی اس کو آپ خود بھی ایکسپلور کریں اور انڈرسٹین کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب بلے گا ملتے ہیں ہر لیو ویڈیو میں آپ کو بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ